موسیقی 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 کی دعائی بولے ادائیگیوں کے باوجود بجلی نہیں دی جا رہی واجبات کی ادائیگی کے ثبوت موجود ہیں سند اسمبلی میں لوڈ شیڈنگ کے خلاف مزمت کی قرارداد منظور قرارداد تحریک انصاف کے رکن میں پیش کی تحریک انصاف کے لوگ بغیر تحقیق الزام لگاتے ہیں وزیر مملکت برای اطلاق مریم اورنگزید کی تنقید کہتی ہے تحریک انصاف کے دو ترجمانوں نے ٹویٹ کیا جس تصویر پر ٹویٹ کیا گیا وہ پرانی ہے شاہ محمود قریشی کا تارک فاطمی کے دورہ چین کے مطالب غلط اطلاع پر ایوان میں تقریر کرنا سمجھ سے بالا ہے پاکستان نے برامداد برہانی کے لیے علی بابا گروپ کے ساتھ ایموئیو پر دستخط کر دیئے وزیر آزم کا ایک زو میں علی بابا گروپ کے دفتر کا دورہ کہتے ہیں پاکستان میں ای کامرس کے شوبر میں سلمائے کاری کے وزیر آزم نواز شریف ون ڈیلت ون ڈوڈ فارم میں شرکت کے بعد ہانگ کانگ پہنچ گئے سلمائے کاری کانسن سے ہٹاپ کریں گے کراچی میں ڈاکو بے لگام شہر اکارد میں چھے روز کے دوران دوسری بینک ڈکے تھی ڈاکو نارت کراچی سے کلری کے علاقے میں ماری پو روڈ پر بینک سے بہتر لاکھ روپے سے زیادہ رقم لوٹ کر فرار ہو گئے پولیس اور اینجرز مواقع پر پہنچ گئیں سیکیورٹی گارڈ مومن اور مجیب کو حراست میں لے لیا گیا گجروالہ میں تشدد کا انسانیت سوز واقعہ قاتل ہونے والے شخص کے رشتداروں کا مبینہ قاتل پر بدترین تشدد سرعام بھوسے اور لاتیں برساتے رہے حقتول چودری احسان کا غلام میرہ سے زمین کا تنازہ چر رہا تھا تشدد سارے زمانے نے دیکھا پولیس نے لائیوں کا اظہار کر گیا تشدد کا شکار بچی طیبہ کے والدین اور ملزموں میں صلح نامہ استعباد ہائی کوٹ نے مسترد کر دیا راجہ خورم علی اور اہلیہ ماہین زفر پر فرد جرم آئید ملزموں کا صحت جرم سے انکار عدارت نے آج گواہوں کو طلب کر لیا سمات انیس ماہ تک ملتبی بھوٹ کی میں ٹریلر کے رکشے کو ٹیکٹر ہاتھ سے میں جاباک افراد کی تعداد پانچ ہو گئی ادھر زلین تظامیہ نے غفلت کی انتہا کر دی حادثے میں جاباک افراد کی میتیں کئی گھنٹے بعد بھی اٹھائی نہ جا سکتی عدالتوں کے انوکھے فیصلے بھکر میں اسسٹنٹ کمیشنر نے بچے کو کاٹنے والے کتے کو سزائے موت سنا دی مالک کی فیصلے کے خلاف ایڈی سی جی کی عدالت میں اپیل کہا وہ خود ایک ہفتہ سزا کاٹ چکا کتے کو سزا نائنصافی ہے ادھر علی پر میں عدالت نے دو منشیات پروشوں کو سڑکوں اور نالیوں کی ایک سال تک سفائی کا حکم لے دیا ہائی کورٹ کا سابق جی پی اوکارہ فیصل رانہ سمیت اٹھائیس پولیس اہلکاروں کے خلاف مقدمہ درچ کرنے کا حکم پرخواست گزار کے مطابق فیصل رانہ کی سربراہی میں پولیس اہلکاروں نے اوکارہ بار کے عہددار کے گھر میں توڑ پوڑ کی وکیل راہنما کو غیر قانونی طور پر اٹھا کر لے گئے امریکہ نے اسامہ بن لادن کی مخبری کرنے والے ڈاکٹر شکیل آفریدی کی رہائی کے لیے کوششیں تیز کر دی وال سٹریٹ جنرل کے مطابق امریکی حکام شکیل آفریدی کے معاملے پر پاکستان سے رابطے میں ہیں میک ماسٹر نے اس آگڑھار سے شکیل آفریدی کی رہائی کا معاملہ اٹھایا تھا حضرت لال شہباز کلندر رحمت اللہ لہ کے اس مبارک کی تقریبات جاہری سیون شریف میں اس کے دوسرے دن بھی بڑی تعداد نے زائرین کی درگاہ پر حاضری دھمال بھی ڈالی اس کے موقع پر سیکیورٹی انتہائی صرف پاکستان میں سجے گا کل سے ریسلنگ کا میلہ مختلف ملکوں کے 20 ریسلرز کراچی پہنچ گئے عالمی ستاروں میں چار خواتین بھی شامل مقابلے کل شام کے ایم سی سپورٹس کامپلیکس میں ہوں گے دنیا سائبر حملوں کی زد میں اسپطال ملٹی نیشنل کامپنیاں موبال پون اور ای ٹی ایم بھی متاثر ہونے لگی ماہرین کا کہنا ہے کہ سائبر حملوں کے پیچھے شمالی کوریا ہو سکتا ہے ادھر ہیکرز کے دیزنی لینڈ انتظامیاں کو بھی دھمکی کہا تاوان نہ دیا گیا تو نئی فلم پاریٹس آف دی کریبیا نائٹس کو آن لائن ریلیس کر دیں گے اور ٹرمپ نے روسی وزیر خارجہ کو انتہائی خفیہ معلومات دی واشنگٹن پوشٹ کے دعوے نے حل چلمت جا دی رپورٹ کے مطابق خفیہ معلومات میں دائش سے متعلق مدد دینے والے ذریعے کی شناف بھی ظاہر کی گئی خبر پر ٹرمپ کے خلاف تنقید کا طوفان کھڑا ہو گیا مواغذے کے مطالبات ہونے لگے امریکی صادر اور روس نے خبر کی تردید کر دی موسیقی